بسم اللہ الرحمن الرحیم فسٹر فیزیکس چپٹر نمبر فور ہے بہت اہم ٹاپیک ہے ایبسلوٹ پوٹینچل انرجی یہ کیا ہوتا ہے اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے یہاں پہ اور اس کا ریلیشن میتیمیٹیکل ریلیشن بھی ڈرائیو کریں گے ایبسلوٹ پوٹینچل انرجی کیا ہوتی ہے زمین ہے یہ میں نے ارث کو ڈراؤ کی ہے ارث کے اردیت ایک خاص ایریا ہے جہاں پہ ارث کی گریوٹیشنل فیلڈ کو کوئی بھی اوبجیکٹ ایکسپیرینس کر سکتا ہے یعنی کہ اس ایریا میں کوئی بھی اوبجیکٹ موجود ہو تو ارث اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیں گی اسے ہم کہتے ہیں وہ گریوٹیشنل فیلڈ ہے اگر کسی بھی اوبجیکٹ کو سرفیس آف ارث سے آؤٹسائیڈ دھ ارث آؤٹسائیڈ دھ گریوٹیشنل فیلڈ لے جانا ہو تو اس اوبجیکٹ پہ ورک کرنا پڑے گا جتنا بھی ورک کسی اوبجیکٹ کو زمین کی سرفیس سے آؤٹسائیڈ تک گریوٹیشنل فیلڈ کرنا پڑتا ہے اس کو فیلڈ سے باہر لے جانے کے لیے اس ورک کو ہم نام دیتے ہیں وہ اپسلیوٹ پوٹینچل انرجی ہے اور اس کی ویلیو کو فائنڈ آؤٹ بھی کرنا ہے کہ یہ کیسے جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لئے یہ طریقہ کار ہے اس کو دیکھتے ہیں پہلے ڈیفینیشن لکھ لیتے ہیں تو اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کیا ہے اپسلیوٹ پوٹینچل انرجی can be defined as work done on a body in carrying it out of a gravitational field اپسلیوٹ پوٹینچل انرجی کو capital U سے ہم عام طور پر denote کرتے ہیں اب جب کبھی بھی اپسلیوٹ پوٹینچل انرجی فائنڈ آؤٹ کرنی ہو اس کے لئے condition ہے assumption ہے کہ ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ پوٹینچل انرجی کہاں سے سٹارٹ ہوگی ورک کہاں سے سٹارٹ ہوگا یاد رکھے گا اگر آپ نے ورک کو کلکلیٹ کرنا ہو جو کہ سرفیس آؤٹ سے آؤٹ سائیڈ در فیلڈ ہے وہ کتنا کا ورک ہوگا جو اپسلیوٹ پوٹینچل انرجی کے equal ہے تو وہ ورک اس کے لئے دو ہم ریفرنس پوائنٹ سلیکٹ کر دیں جن کے درمیان ہم ورک کو کلکلیٹ کر دیں یہ جو دو ریفرنس پوائنٹ ہیں یہ وہ پوائنٹ ہوتے ہیں جہاں پہ پوٹینچل انرجی اس کی ویلیو زیرو ہو مثال کے طور پہ جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ایڈ سرفیس آؤٹ ہے سرفیس آؤٹ جو ہے وہاں پہ ایچ کی ویلیو زیرو ہوگی ایچ زیرو ہوگا تو پوٹینچل انرجی بھی زیرو ہوگی کنگ دو پوائنٹ کے درمیان ورک آپ نے کلکلیٹ کرنا ہے جو کہ برابر ہوگا اپسلیوٹ پوٹینچل انرجی یہ اس کے لئے دو ریفرنس پوائنٹ سیلیکٹ کرتے ہیں اور کون سے ریفرنس پوائنٹ ہونے چاہیے جہاں پہ پوٹینچل انرجی کی ویلیو زیرو ہو ایک یہ ہمارے پاس ریفرنس پوائنٹ ہے پوائنٹ ون جہاں پہ ایچ کی ویلیو کیا ہے زیرو ایچ زیرو ہوگا تو پوٹینچل انرجی بھی زیرو ہوگی دوسرا ہمارے پاس یہ پوائنٹ ہے outside the gravitational field یہاں پہ ویلیو آف جی کتنی ہے زیرو اگر دوسرا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے out of gravitational field out of gravitational field میں کیا ہوگا جی زیرو ہوگا اور اگر جی زیرو ہے تو اگین پوٹینچل انرجی برابر ہوتی ہے ایم جی ایچ کے یہ برابر ہوتی ہے ایم جی ایچ کے اور اس کیس میں یہاں پہ جی زیرو ہے تو پوٹینچل انرجی اگین کیا ہوگی زیرو ان دو پوائنٹ کے درمیان work calculate کریں گے جب ہم body کو carry کر رہے ہیں point one سے point two تک تو اس وقت جو work ہوگا وہ work برابر ہوگا absolute potential energy کے ایک وال اب یاد رکھے گا اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی absolute potential energy ہم find out کیوں کرتے ہیں اس کا آنسر کیا ہے عام طور پر ہمارے پاس potential energy کے لیے جو relation اسعمال کرتے ہیں وہ برابر ہوتا ہے وہ constantly apply ہو رہی ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے آپ outside the gravitational field move کر رہے ہوتے ہیں زمین کی جو force ہے gravitational force وہ اس object کو جس کو آپ out of the field لے جا رہے ہو اس پہ زیادہ سے زیادہ عمل کرتی ہے according to newton gravitational law تو جیسے جیسے force زیادہ ہوگی اس کا ویڈ چینج ہوگا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس تب یہ جو relation ہے potential energy کا پی ڈاٹ is equal to mgh یہ valid نہیں رہتا اس کیسے میں ضروری ہے کہ potential energy جو ہے وہ کسی اور form میں نکالی جائے وہ اس کیسے میں جو work ہوتا ہے وہ اس کے اقوال نہیں آتا mgh کے اس کیسے میں work change ہوتا ہے اس work کو ہم کہتے ہیں absolute potential energy تو یاد رکھے گا یہ absolute potential energy کی ہمیں need کیوں ہے why we find absolute potential energy کیونکہ near the surface of earth جو work ہے وہ absolute potential energy کے equal ہوتا ہے کیونکہ weight constant ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے ہم away جاتے ہیں surface of earth سے تو اس وقت weight کی value change ہوتی ہے جیسے weight کی value change ہوگی force gravitational force change ہوگی تو اس وقت potential energy کا یہ formula یہ relation valid نہیں ہوگا اس کیسے میں ضروری ہے کہ ہم کوئی نیا relation find out کریں تو اس کے لئے ہم absolute potential energy کا formula find out کرتے ہیں derivation کرتے ہیں تو derivation جو ہے وہ اب ہم start کریں گے اب اگر ہم نے object جو ہے اس کو surface of earth سے outside the field میں کہتا ہوں یہ point A جو ہے وہ near the surface of earth ہے اور point B gravitational field سے outside ہے وہاں تک لے جانا ہو تو ہمیں اس object پہ جس کا mass M ہے work کرنا پڑے گا اور ہم اس کو اس point سے اٹھا کے اوپر کی طرف جو ہے وہ applied force کے ذریعے سے لے جا رہے ہیں اور ہم point A سے B تک پہنچ گئے ہیں جب ہم اوپر جا رہے ہیں تو اس پہ gravitational pool نیچے کی طرف ہوگا جو کس کے equal ہوتا ہے newton gravitational law برابر ہے F is equal to G M1 M2 بٹا r square M1 کیا ہے mass of first object ہم let's say کہہ دیتے ہیں یہ mass of first object mass of earth ہے M2 mass of that object which is being carried out outside the gravitational field تو یہ جو relation ہے اس کیس میں کیا بن جائے گا F is equal to capital G M1 کی جگہ کیا آ جائے گا capital M اور M2 کی جگہ کیا آ جائے گا small M divide کر دیں اس کو r square سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ G بھی constant ہے gravitational constant M بھی constant ہے mass of object جس کو لے جا رہے ہیں اس کی value بھی change نہیں ہو رہی اور mass of earth بھی change نہیں ہوگا یہ تینوں value constant ہے صرف اور صرف کیا change ہو رہا ہے object جیسے جیسے اوپر جا رہا ہے distance change ہو رہا ہے تو یہاں پہ یہ تینوں چیزیں جب constant ہوگی constant کو equal multiply کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو force ہے وہ inversely proportional ہے r square کے یعنی کہ جیسے جیسے فاصلہ change ہو رہا ہے اسی لحاظ سے جو force ہے اس کی value جو ہے وہ square کے لحاظ سے change ہو رہی ہے تو یہ ہمارے پاس gravitational force ہے وہ اس طرح سے change ہو رہی ہے اب اگر آپ نے work calculate کرنا ہو ہم نے absolute potential energy نکال لی ہے absolute potential energy کیا وہ work جو کسی object کو surface of earth سے outside the field لے جانے میں کیا جا رہا ہو اس work کو ہم کہتے absolute potential energy اور work برابر ہوتا ہے f dot d اس formula کی خاصیت صرف یہ ہے یہ formula صرف اور صرف تب تک applicable ہے جب تک force constant ہوتی ہے جب force vary کرتی ہے تو یہ formula apply نہیں کرتے یہ formula apply نہیں ہو سکتا اب force جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جیسے object change جو جیسے جیسے اوپر جا رہا object distance کے لیے force کی value change ہو رہی ہے اس لیے یہ work formula نہیں لگا سکتے اس کے لیے کیا کرتے پورا path A سے لے B تک اس کو small patches میں divide کر دیتے ہیں میں پوائنٹ این یہ equal patches اس لیے ان میں divide کیا ہے تاکہ ہر patch میں جو force کی value ہے وہ constant رہے اتنے چھوٹے چھوٹے small intervals میں divide کر دیتے ہیں تاکہ ہر interval میں force کی value change نہ ہو اور force کی value change نہیں ہو گی force constant ہو جائے تب ہم formula work apply کر find out کر نا ہو تو اس کے لیے یہ ہمارے پاس جو force ہے ہر interval میں constant بنانی پڑے گی force کی value کیا ہے capital g capital m small m divided by r square اب یہ تین وں چیزیں تو constant ہے صرف r change جو ہے r square کی value کو find out کر لیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ جو 1 سے 2 تک کا interval ہے اس میں اگر آپ نے force کی value نکال لی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں force اب یہ جو first interval ہے 1 سے 2 تک body کو لے جا رہے ہیں تو اس case میں force کی value کی کی equal ہو گی force acting on a body for first interval g capital m small m divided by r square r square ki value ہم نے find out کر نہیں ہے یہاں سے دیکھیں object کو 1 سے 2 تک لے جا رہے ہیں تو 1 تک distance جو earth ہے اس کے center سے point 1 تک کا distance ہے r 1 1 from the center of earth اور r2 کے distance of object from the center of earth 2 point 2 point 2 تک کا distance center of earth سے r2 کا نام دیا ہے r2 میں سے r1 کو minus کر دیں تو delta r بنے گا ڈائیگرام سے delta r برابر r minus r 1 تو یہاں r 2 برابر آ جائے r 1 plus delta r یہ minus ہی 1 اور ہم r actually find out کر r actually کیا ہے یہاں پہ 1 اور 2 کا mid point distance ہے وہ actual میں r ہے 1 اور 2 کا mid point distance ہے وہ ہمارے پاس r ہے اگر آپ نے اس کو نکال نہ ہو تو کیسے نکال لیں r actually r 1 اور r 2 mid point ہے ان دونوں کو add کر رکھے 2 پہ divide کر دیں ان کا mid point آ جائے گا تو r 1 کی value اور r 2 کی value r 2 کی value ہم نے یہ نکال ہے اس کی value کو یہ پہ put دیں r 1 plus یہ ہمارے پاس کس کے ایک رویٹ رویٹ دیں 2 سے یہ ہمارے پاس r آ گیا اگر آپ نے یہ سے find out اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں الگ الگ بھی لکھ سکتے ہیں 2 دونوں کے بٹے میں تو اس کے بٹے میں آکے 2 2 سے cancel ہو جائے r 1 plus delta r divided by 2 دونوں کے بٹے میں الگ الگ سے 2 کو لکھ دیا یہ ہمارے پاس relation ہو جائے r کا لیکن ہم نے r نکال لیں تو کیا کریں گے اس کا square لے لیں scaring on both side r square کس کے اکھلا آجے r 1 plus delta r کا square open کر دیں تو r 1 square plus delta r square divided by 4 plus 2 ab یعنی کہ first value r plus multiply by second value a plus b کا مربع square open کیا ہے یہاں پہ 2 2 سے cancel ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس value delta r کی 1 سے 2 تک ہم نے بہت چھوٹے چھوٹے intervals میں اس کو divide کی ہے یہاں پہ delta r کی value very very small ہے تو اس کا square اور زیادہ چھوٹا ہو جائے گا اس کو 4 سے divide کریں تو اور زیادہ چھوٹی value آئے گی تو delta r square divided by 4 یہ بہت چھوٹی value آتی ہے تو اس لئے ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں neglect کر دیتے ہیں کیونکہ یہ negligible value ہوتی ہے تو r square برابر آجائے گا r square ساتھ میں کیا آجائے گا r 1 delta r اور delta r کی value ہم نے find out کی ہوئی ہے delta r برابر ہے r minus r 1 r square r 1 square r 1 into r delta r r r 2 minus r 1 اس کو آپ simplify کر کے لکھ سکتے ہیں r 1 into r 2 دونوں سے multiply کر دیں r 1 کو اس سے multiply کر دیں minus r 1 square یہ minus اس پلس سے cancel ہو جائے گا r square کس کی قول آئے گا r square برابر آئے r 1 into r 2 یہ آپ کے پاس r square کی value آگی اس کو یہاں پہ put کر دیں اس کو equation number 1 کا نام دے دیں put in 1 تو ہمارے پاس جو force ہے first interval پہ جو لگ رہی ہے وہ برابر کس کیا جائے capital g capital m small m divided by r 1 r 2 یہ ہمارے پاس force کی value آگی اب اگر force کی value آگی 1 سے 2 تک جاتے ہوئے displacement جیتنا cover کیا وہ delta r کے equal ہے force بھی پتا چل گئی اور displacement بھی ہمیں معلوم ہے اور یہ force 1 سے 2 تک کیونکہ interval بہت چھوٹا ہے اس لئے ہم نے اس کو constant بنا لیا اب یہ formula جو وہ ہم apply کر سکتے ورک کلپلیٹ کرنے کے لیے تو یہ relation جو ہے اس کو apply کرتے اور کلپلیٹ کر لیتے work done during step 1 سے 2 تک جو work ہوگا وہ ہم اس relation سے نکالیں گے f dot d سے یہ constant force جب تک ہو تب تک یہ formula valid ہے ہم نے force کو constant بنا لیا یہ constant force ہے تو اس کو ہم open کر لکھ سکتے f d cos of theta اب یہ پہ values put کر دیتے ہیں f کی value ہمیں پتہ ہے جو ہم نے نکال لیا یہ value ابھی find out کی f جو برابر ہے capital g capital m small m divided by r1 r2 یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ force کی value displacement 1 سے 2 تک جاتے وے displacement delta r جو ہوگا d equal آئے گا اس کی جگہ لکھ سکتے ہیں displacement کی جگہ delta r اور cos theta جب body اوپر کی طرف جا رہا ہے زمین اس کو نیچھے کی طرف کہیں چھرہی ہے displacement اور force دونوں آپس میں یہ gravitational force اور displacement opposite direction میں تو angle کتنا 1 سے 2 تک جاتے ہوئے کیونکہ پہلا step ہے تو اس step میں جو work ہوگا وہ برابر ہوگا 1 سے 2 interval میں cause of 180 minus 1 کی equal ہے capital G capital M small m divide کر دیں اس کو r1 r2 سے اور ساتھ میں delta r کس کی equal ہوگا یہ برابر ہوگا r2 minus r1 کے r1 r2 multiply ہو رہے ہیں یہ دونوں کے نیچے یہ 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 پہ divide ہو رہے ہیں ان دونوں کے نیچے بھی جا کے ہم divide کر سکتے ہیں تو relation کی ہو جائے گا minus capital G capital M into r2 divide دیں r1 r2 minus r1 divide by r1 r2 یہ r2 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 r1 r1 سے cancel تو ریلیشن برابر آجے گا minus capital G capital m small m into 1 r1 minus 1 r2 یہ ہمارے پاس work ہوگا first سے second interval میں move کرتے ہوگے اتنا body work کرے گی اور اگر آپ نے second سے third میں جانا ہے تو آپ کیا کریں گے یہ دیکھیں first سے second میں جانا ہے تو یہ چیز سیم دے گی تو یہ two سے three میں جاتے ہوئے یہ کیا جائے گا one by r2 minus one by r3 اسی طرح سے three سے four میں جاتے ہوئے یہ کیا جائے گا one by r3 minus one by r4 تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں two سے three میں جاتے ہوئے similarly جو ورک آیا one سے two تک جاتے ہوئے اس کی value is equal one سے two تک step میں minus capital g capital m into small m into one by r1 r1 کیا ہے center of earth سے لے کے step one تک distance اور one by r2 minus one by r2 اور r2 کے center earth کے center سے step two تک distance اب یہ ہم نے جو ہے وہ یہاں پہ proof کہ اسی طرح سے اگر کوئی یہ object جو اس کو one سے two تک لے جانا ہو تو اتنا ور کرنا پڑے گا اور اس پورے interval میں ہم consider کہ رہے ہیں یہ چھوٹے steps ہم نے کیوں بنایاں کیونکہ ہم یہاں پہ consider کر رہے ہیں کہ اس interval میں جو force ہے وہ constant لگ رہی ہے کیونکہ جیسے body اوپر جا رہا ہے زمین اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور جیسے distance پہ رہا ہے force جو ہے اس کی value کام ہو رہی ہے لیکن ہم نے interval اتنے چھوٹے بنائے یہاں پہ صرف value کیا change ہوگی w2 سے 3 تک جاتے ہوئے برابر ہوگا minus capital g capital m small m into 1 by r2 minus 1 by r3 اسی طرح سے تیسرے سے چوتھے interval میں کیا ہوگا minus g m capital m into 1 by r3 minus 1 by r4 اور last interval n ہے تو اس سے پہلے جی capital m small m into 1 by rn minus 1 minus 1 by rn یہ ہمارے پاس جو ہے و last interval n minus 1 سے n تک میں جاتے ہوئے ورک ہوگا total ورک کرنا ہو calculate تو تمام interval میں جتنا ورک ہو ہے اس کو جمع کر لیں تو w total برابر آج پہلے step میں 1 سے 2 تک میں ورک پلاس کر دیں 2 سے 3 تک والا ورک اور اس میں پلاس کر دیں 3 سے 4 والا ورک اور last interval میں جتنا ورک ہوگا تمام values کو یہاں پہ put کر دیں پہلے interval کی value put دوسرے دیسرے کی اب ان سب میں common کہ minus capital g small m capital m اور میں بھی اور تمام interval میں جو ہے وہ یہ چیز common آرہی آپ minus capital g capital m small m اس کو common لے لیں باقی اگر minus کو common لے رہے تو جتنی value minus ساری پلاس ہو جائیں گی تو پہلے والی value یہ minus تھی آپ اس کو ریکن میں لکھ لیں plus 1 by 1 minus 1 اور اسی طرح سے last interval کیا ہوگا 1 by rn minus 1 minus 1 by rn یہ ہمارے پاس total work آگیا اب ان تمام values bracket کو open کر دیا تو یہاں پہ دیکھیں 1 by r1 minus 1 by r2 plus 1 by r2 یہ دونوں کینسل ہو جائیں اسی طرح سے یہ minus 1 by r 3 اور اس سے آگے والی کیا ہوگی 1 plus 1 by r 3 یہ سے کینسل ہو جائے اسی طرح سے last میں جائیں تو یہ پہ by r n minus 1 اور اس سے پہلے والی کیا ہوگی minus 1 by r n minus 1 یہ بھی cancel ہو جائیں گے تو صرف 2 time بچیں گی total work میں وہ ہمارے پاس کیا ہوگا minus capital m into 1 by r 1 minus 1 by r n یعنی 1 سے لے n interval تک جاتے ہوئے ہم n interval میں divide کیا ہوئے body کو point 1 سے لے جا رہے ہیں اور point n تک وہ move کروا رہے ہیں تو body point step 1 سے n step n تک جاتی ہے اس میں کرتے ہیں کہ یہ point n ہے یہ پہ جب body پہنچ ہے تو وہ زمین کی gravitational field سے out ہو جاتا ہے جب وہ زمین کی gravitational field سے out ہو جائے گا تو اس کا distance یہ ہم کیا consider کریں گے یہ r n distance یہ ہمارے پاس actually ہوگا infinity infinity اصل میں ہوتا ہے جہاں تک ہم نہ پہنچ سکے لیکن gravitational field کے لیے infinite point ہو گا جہاں پہ اس کی gravitational force ہے اس کی value 0 ہو جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے تو لیکن gravitational field کے لیے اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ وہ پہ gravitation ہوگی 0 ہوگی تو اگر ہم یہ assume کہ جو body ہے وہ point n پہ ہے تو add point n ہمارے پاس جو rn ہے اس کی value جو ہوگی وہ کیا ہوگی infinity اور اس وقت اگر آپ total work calculate کرتے ہیں add point n تو w total ہمارے پاس برابر کس کی آئے گا minus m into 1 by r1 minus 1 by infinity 1 by infinity جو ہوتی ہے value وہ بہت زیادہ جو ہے وہ چھوٹی ہوگی approach to zero اس لئے ہم اس کو neglect کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس جو answer ہوگا وہ w total کا وہ kis k equal a w total برابر ہوگا minus capital g capital m small m into 1 by r1 اس کو آپ اس طرح سے ملک سکتے ہیں minus r1 یہ ہمارے پاس جو ہے وہ total work آجے گا یہ total work کب ہوگا جب آپ object کو point one سے n تک لے جا رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس لیکن اگر ہم assume کرتے ہیں کہ یہ object ہے point one پہ نہیں پڑھا ہوا ہم اس کو یہ ہم assume کہ زمین سے اوپر کسی object move کروائے لے جانے کے لیے لیکن ہم اگر یہ کہتے ہے اس کو point one سے نہیں بلکہ point a سے move کروائے ہے وہ object زمین کی سرفیس پہ پڑھا ہے سرفیس سے ہم point a تک لے جا رہے ہیں تو اس وقت اس case میں جو potential energy کیا ہوتی ہے وہ energy جو کسی object کو زمین کی سرفیس سے out of the gravitational field لے جانے میں جو ہے وہ اسے ہم absolute potential energy کہتے ہیں تو اس case میں ہم نے پڑھ ہے کہ دونوں reference جو ہم select کرتے ہیں لے جانے والا اور جہاں تک ہم نے لے جانے ہے وہ پہ potential energy کی value کی ہونے چاہئے zero تو اگر ہم object کو زمین کی surface سے لے جا رہے ہیں at surface of earth at earth surface ہمارے پاس جو r1 ہے وہ actually یہ ہمارے پاس r1 کی زمین کے center سے point one تک کا distance لیکن اگر یہ ہم کہتے ہیں کہ جو object ہے وہ point one پہ نہیں بلکہ زمین کی surface پہ پڑھا ہو ہے تو اس وقت r1 کا ہو کے کتنا ہو جائے گا وہ زمین کے radius کے equal ہو جائے گا یہاں پہ r1 برابر ہو جائے گا capital r کے تو اس وقت ہمارے پاس جو total work ہوگا وہ برابر ہوگا minus capital g capital m small m r اور اس case میں ہم یہ total work ہو رہا ہوتا ہے اس work کو ہم کہتے ہیں absolute potential energy اور اس absolute potential energy کو ہم show کرتے ہیں یہ ہمارے پاس u equal ہے تو یہ برابر ہو جائے minus capital جی capital m small m bata r یہ ہمارے پاس جو ہے وہ potential energy کا special case ہوگا جس میں object کو زمین کی surface سے auto fit لے جا رہے ہیں لیکن اگر آپ object کو زمین کی surface نہیں بلکہ اوپر کسی بھی step 1 سے 2 سے 3 سے کسی بھی اور point سے infinite تک لے جا اسے بھی ہم جو ہے absolute potential energy کا نام دیں گے اور اس case میں یہ ہم step 1 ہے اس کی وجہ سے ہم نے اس کو نام دیا زمین کے center سے point 1 تک رہا ہے لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ object ہے وہ یہ پڑھا یہ پہ کسی بھی point پہ مجود ہے اس تک کا جو distance ہوگا let's say object یہ پہ پڑھا ہے تو اس تک زمین کے center سے اسے ہم کہہ دیتے ہیں وہ small or ہے تو اگر اس point سے outside the field لے جانے میں جتنا work ہو رہا ہے اسے بھی ہم absolute potential energy کا نام دیں گے تو اس وقت ہمارے پاس absolute potential energy کا جو general r یہاں پہ r کیا ہے r بیسی کے لیے ہمارے پاس radius ہے radius of earth plus جو زمین کی surface سے اس point تک کا distance ہم لے رہے ہیں اس کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ r distance ہوگا object جو وہ زمین کی surface سے outside وہ کسی بھی point پہ مجود ہوگا last point ہے absolute potential energy کے حوالے سے اگر r کی value بڑھتی جائے کیا مطلب کہ اگر object جو ہے وہ زمین کی surface سے زیادہ اوپر پڑھا ہوگا ہے تو اگر آپ اس point سے جتنا زیادہ اوپر پڑھا ہوگا اس سے اوپر آپ اس کو infinite point تک لے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر r کی value بڑھے تو u کی value جو ہوگی وہ اس وقت negative میں کم ہوتی جائے گی r کی value اگر بڑھے تو u کی value negative میں کم ہوگی اور اصل میں u بڑھتا جائے گا یعنی کہ mcq آتا یہ ہے کہ اگر کسی object کا زمین کے لحاظ سے ڈیس ہیں جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے تو absolute potential energy کیا ہوگی وہ بھی بڑھے گی کیونکہ اس کی value negative میں کم ہو رہی ہے negative میں جو value کم ہوگی وہ اصل میں زیادہ ہی ہوتی ہے جیسے کہ minus 100 جو ہے وہ چھوٹی value ہے minus 99 سے اسی طرح سے یہ value minus 98 سے جو ہے وہ چھوٹی ہے اور اگر object جو ہے r کی value کم ہوگی تو u کی value negative میں بڑھتی جائے گی اگر u کی value negative میں بڑھتی جائے گی تو اس وقت جو u ہے اس کی value بھی کم ہوتی جائے گی تو یہ دو important point آپ نے یاد رکھنے ہے اگر descent جو ہے کسی object کا وہ زمین کی لحاظ سے بڑھتا جائے تو absolute potential energy کی value کیا ہوگی وہ بھی increase ہوگی اور اگر distance کم ہو تو جو ہے بھی کم ہوگی تو اس ٹاپک میں کوئی بھی confusion ہو تو last question میں پوچھ سکتے ہیں آپ کیا رکھے گا لاؤ